دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ سباحت آفرین کی لکھی کہانی سلونی اپریل کی السائی دھوپ بیلکنی میں رکھے گملوں سے کچھ کہہ رہی تھی پودھیں انگڑائیاں لیتے ہوئے جیسے بے مند سے جواب دے رہے تھے سلونی کچھ دیر ایک ٹک پھولوں کو نہارتی رہی پھر پتیوں کی کٹائی چھٹائی میں لگ گئی دراصل اس دادا آدم کے زمانے کی عمارت میں دور دراز کے قضبوں سے آئے وہ لڑکے لڑکیاں رہا کرتے تھے جو پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کر کے اپنی پندرہ سولہ سال کی کٹھن پڑھائی کا حاصل ڈھونڈ رہے تھے زیادہ تر سب سنگل تھے جو اپنے دوستوں کے ساتھ روم ساجہ کر کے روز صبح زندگی سے ٹکر لینے نکل پڑتے تھے سالونی اور پریانکا بھی چھوٹے شہر سے آ کر یہاں رہ رہی تھی اور بڑی مہنت اور لگن سے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی سالونی گملوں کی مٹی کو بھربورا کر کے اس میں خات ڈالنے جا رہی تھی کہ پریانکا آ کر بولی ارے یار سالونی کیا کر رہی ہو کلی کا تھا نا باہر جانا ہے مگر تم اب تک پھول پتی میں فضی پڑی ہو یار پریانکا سٹائلش بلیک ٹاپ اور پرنٹڈ سکرٹ پہنے سالونی کو گھور رہی تھی سوری یار میرا جانے کا من نہیں ہے ایک ہی دن تو آف ہوتا ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے پلیز ہاں کہتے ہوئے سالونی نے پریانکا کو منانے والے انداز میں دیکھا مجھے پتا ہے کوئی کام وام نہیں ہے تجھے تو بس دادی امہ بن کے بیٹھی رہے گی سارا دن پریانکا نے چڑھ کے کہا اور سینڈل پہنتے ہوئے خود سے بولی پرنو سے پوچھ لیتی ہوں کیا پتا وہ تیار ہو جائے اس کی بات سن کر سالونی کی آنکھوں میں پرنو کی تصویر اُبھا رہی تھرڈ فلور پہ رہنے والا سنجیدہ سا پرنو سوسائٹی میں سب کا چاہیتا تھا کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے زبان پہ اسی کا نام آتا تھا یہ سوچتی ہوئی سالونی نے لیلی کے دو پھول توڑے اور اپنی ٹیبل پہ رکھے فلاور پارٹ میں لگا دیئے دونوں پھول کتنے سندر دکھ رہے تھے جیسے پریانکا اور پرنو وہ دونوں بھی ساتھ چلتے ہوئے پیارے لگتے ہیں دونوں کو پہننے اورنے کا سلیکہ ہے اور دونوں سمارٹ لگتے ہیں پریانکا نے ہرے شیشوں والا دھوپ کا چشمہ لگایا اور جاتے ہوئے بولی خود کو تھوڑا سا بدلو سالونی یوں ڈیلی ڈالی شرٹ لٹکانے سے اور آفس میں جان سکھانے سے کچھ نہیں ہونے والا باہر نکلو خود سے پیار کرو تب ہی تم سے کوئی پیار کرے گا پریانکا کی باتیں سن کر سالونی ہس پڑی اور بولی جلدی آنا میں انتظار کروں گی سالونی چھٹی کے دن کو اپنے طریقے سے بتاتی تھی اس چھوٹے سے فلیٹ کو نئے نئے انداز میں سجانا کتابوں کو کھول کر دیر تک ان پڑھی ہوئی عبارتوں کو پھر سے پڑھنا اور اپنی پسند کے گانے سننا یہ سارے کام کرنے میں ایک پورا دن کافی کہاں ہوتا ہے سالونی نے چھوٹی سی میز پر رکھے ریڈیو کو چلا دیا اور کتابوں کو پھر سے ترتیب دینے لگی دوربل بجنے کی آواز آئی تو اس نے دروازہ کھولا سامنے پرنو کھڑا تھا سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہنے پرنو کو دیکھتے ہی سالونی کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے پرنو نے ہلکی مسکراہت سے اس کو دیکھا اور پوچھا پریانکا ہے کیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہی سوال آئے گا نہ جانے کیوں سالونی کے من کا کونہ جیسے دپس آ گیا ایک پل کو لگا کہ پریانکا کو سب پوچھتے ہیں اس کے بے شمار دوست ہیں کوئی سالونی کی کھوچ خبر کیوں نہیں لیتا؟ کیا سچ میں اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں جو کسی کو دوست بننے پر آمادہ کر دے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی موجودگی کہیں درج نہیں کی جاتی جو نہ رہے تو ان کو کوئی یاد نہیں کرتا کوئی دستک دے کے یہ کیوں نہیں کہتا سالونی کی دھر ہے بلا دو اسے اس نے ایک تھنڈی سانس بھر کے پرنو کو دیکھا اور بولی پریانکا تو باہر گئی ہے مجھے لگا تمہارے ساتھ گئی ہوگی اس کی بات سن کر پرنو ایک لمحے کچھ چپ ہو گیا پھر بولا اچھلی میں ایکسرسائز کر رہا تھا فون سائلن تھا ابھی دیکھا تو اس کے مسٹ کالز تھے سالونی بینا کچھ بولے اس کو دیکھتی رہی اندر بولاتے ہوئے سنکوچ ہو رہا تھا اس سے کیسے کہے آؤ بیٹھو نہ چائے بناتی ہوں پریانکا ہوتی تو اب تک اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر کھینچ لاتی وہ اپنے مند میں اٹھ رہے سوال جواب میں گھری تھی کہ پرنو پھر سے بولا میں ہی پاس والے مارکٹ کی طرف جا رہا ہوں تمہیں کچھ مانگانا ہے اس نے پوچھا تو سالونی نے نام ایسر ہلا دیا پرنو اوکے کہکے تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا سالونی نے واپس دروازہ بند کیا اور دھم سے دیوان پہ بیٹھ گئی سچ پوچھو تو اسے خود پہ غصہ سے آ رہا تھا وہ کہنے میں بولنے میں اتنی کچھی کیوں ہے باقی لڑکیوں جیسی کیوں نہیں خیالوں میں ڈوبی سالونی کی نظریں کتابوں پہ گئی تو اس کو یاد آیا ارے آج تو اتنا سارا کام کرنا ہے مجھے وہ جوش سے بھروٹھی اور ریڈیو کی آواز ذرا تیز کر کے پھر سے کتابوں میں کھو گئی اپنے آپ کے ساتھ وقت بتانا کتنا سکون بخش ہوتا ہے نا وہ گنگناتے ہوئے ترتیب وار کاموں کو کرتی جا رہی تھی بستر پہ سفید اور نیلے پھولوں والی دھولی چادر بچھا کر لیٹ گئی تو آنکھیں مننے لگیں وہ دیر تک سوتی رہی ڈورویل کی آواز سن کر اس کی نین ٹوٹ گئی دروازہ کھولا تو پریانکہ کھڑی تھی تھکی سی لگ رہی تھی سالونی فکر سے اس کے لیے تھنڈا پانی لے آئی پانی پی کر پریانکہ کو تھوڑی راحت ملی تو پیروں کی انگلیاں دباتے ہوئے بولی ہائی ہیل پہن کے اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنی پڑی میرے پاؤں دکھ رہے یار سالونی نے اس کے شاپنگ بیک فرس سے اٹھا کر ٹیبل پہ رکھے اور بولی شوز پہنا کرو نا کمفورٹیبل رہتا ہے پریانکہ اس کی بات سن کر ہنس پڑی سالونی تو سچ میں نا بددو ہے شوز تیرے لے بنے ہیں not for me سالونی مسکرانے لگی ایک دن تمہارا میک آور کرانا ہے مجھ کو سچی میں یہ دادی ماں والا سٹائل نہ چھوڑا کے راؤں گی پریانکہ نے کہتے ہوئے سالونی کی لمبی چوٹی کھینچ لی وہ پرنو آیا تھا تم کو پوچھ رہا تھا اس نے کہا تو پریانکہ نے کہا ہاں کال پہ بتایا تھا اس نے وہ بھی عجیب ہے کبھی لگتا ہے دوست سے کچھ بڑھ کے مگر پھر دیکھتی ہوں تو وہ تو سب کے ساتھ فرینڈلی ہے سالونی چپ چاپ اسے میک آپ اتارتے ہوئے دیکھ رہی تھی پریانکہ کی بات سن کر نہ جانے کیوں ٹھیک سا لگ رہا تھا صحیح تو ہے پرنو سب کے ساتھ فرینڈلی ہے دور دراز سے نوکری کی تلاش میں شہر آئے ہوئے لوگ پرندوں کی صفت رکھتے ہیں کسی درخت پہ پناہ لی تھوڑے دیر رکھ کر راحت کی سانس بھری کچھ وقت گزارا اور پھر کہیں اور اڑ چلے اس عمارت میں رہنے والوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کسی بہتر جگہ سے وفر کا انتظار بڑھیا لائف سٹائل کی چاہت میں سب اپنی نوکری میں زیادہ سے زیادہ محنت کر رہے تھے پرندوں کے رومیٹ مینک نے تو بہت جلدی سب کچھ حاصل کر لیا تھا مینک بینگلورو کا رہنے والا تھا اس کا سپنا پورا ہو رہا تھا اس کے سارے دوست خوش تھے اور اسی خوشی کو سلیبریٹ کرنے کے لیے مینک نے شام کو فلیٹ پہ چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی پریانکہ کافی خوش تھی آفیس سے آنے کے بعد وہ تیاریوں میں لگ گئی تھی سلونی لیپ ٹاپ لیے بیٹھی آفیس کا کام کر رہی تھی کہ پریانکہ نے کھیچ کے کہا اٹھو گی نہیں تیار نہیں ہونا کیا سلونی نے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے بس اتنا کہا جانے کے دس منٹ پہلے بتا دینا مجھ کو تیار ہو جاؤں گی سلونی کی بات سن کر آئی لائنر لگاتی پریانکہ کے ہاتھ رک گئے ہاں ہاں تیرے لیے تو دس منٹ بھی زیادہ ہیں یہ جھولا شٹ اتار کے دوسرا جھولا ڈال لینا اور بالوں کے لیے تو جھوڑے والا آپشن ہی نا تیرے پاس گوڈ 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 اس کی جھولا والی بات پہ سلونی ہنس پڑی وہ تیار ہو رہی پریانکہ کو شوق سے دیکھنے لگی کرینے سے کیا میک اپ اور بالوں کا خوبصورت سٹائل بنائے پریانکہ واقعی بہت سندر لگ رہی تھی سلونی سوچنے لگی کہ اگر وہ یہ سب اپنے اوپر ٹرائے کرے گی تو کیسی عجیب لگے گی نا نا وہ سہج نہیں رہ پائے گی یہ سب اس کے بس کا نہیں ہے سلونی نے وارڈروپ کھولا تو شرٹ نکالتے ہوئے اس کی نظر جیپوری سوٹ پہ ٹک گئی پشلی بار راکھی پر بھائی نے دیا تھا اس نے وہی سوٹ نکال لیا اور چینج کر کے باہر آ گئی پریانکہ نے اسے دیکھا تو آنکھیں گول کر کے بھووں کو اچھکا کر پوچھا یہ کیا ہے یہ اورنج جیپوری دپٹہ ہے مسکراتے ہوئے سلونی بولی اور اس نے بالوں کو کھول کر ان میں کلپ لگا لی پریانکہ نے افسوس سے اسے دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو کی تیرہ کچھ نہیں ہو سکتا رات آٹھ بجے سب مینگ کے روم میں پہنچ چکے تھے وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے پرنو اور مینگ کے کچھ دوست تھے یعنی تھوڑے لڑکے اور کچھ لڑکیاں ہلہ گلہ شروع ہو چکا تھا سب مینگ کو مبارک بات دے رہے تھے سلونی چپ چاپ سب کو کولڈرنگ سرف کرنے لگی تھی وہ ایسی ہی تھی کہیں بھی جاتی تو وہاں کی ذمہ داری فوراں خود اور لیا کرتی کھانے پینے کا دور ختم ہوا تو مستی کا دور شروع ہو گیا پریانکہ نے لیڈرشپ سمحال لی تھی اور سب کو اپنا کوئی ایک ٹیلنٹ دکھانے کو کہا اس کے عدیش سے کوئی بچ نہیں پا رہا تھا کسی نے سٹانڈ اپ کومیڈی کی تو کسی نے گانا گایا اور کسی نے ڈانسنگ کا ہنر دکھایا پرنو تو کمال کا ڈانس کرتا تھا سب پہلے سے اس کے فین تھے پریانکہ نے خود بھی ڈانس کیا جب سلونی کی باری آئی تو اس نے کچھ بھی کرنے سے صاف انکار کر دیا پریانکہ جانتی تھی سلونی کی جھجک لیکن اس نے زد پکڑ لی آج اسے کوئی بھی بکشنے والا نہیں تھا کمرے میں سلونی 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 کی آواز گونج رہی تھی کہیں دبی دبی یہی تو خواہش تھی اس کی کبھی کبھی لگتا ہے کہ کہیں بھاگ جائیں کوئی نہ دیکھ سکے نہیں کوئی پا سکے پر ادھر دل للچاتا بھی رہے کہ کہیں سے چھپ کے سب کو دیکھتے رہے سلونی کا من بھی ایسی ہی الجھنوں میں پڑا ہوا تھا کمرے میں موجود ہر لڑکا اور لڑکی اس کا نام پکار رہے تھے سلونی نے کمرے میں موجود سارے چہرے دیکھے اور کھڑکی کے باہر تاکنے لگی باہر رات کے اندھیرے میں سیاہ آسمان ننھے تاروں سے جگمگا رہا تھا سلونی نے گلہ صاف کیا اور گانے لگی لگ جا گلے کہ پھر یہ ہسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو گانا بہت سر میں گایا جا رہا تھا سب کی آنکھیں سلونی پڑھٹے کی تھی سلونی کی آنکھیں نم ہوئی جا رہی تھی گانا ختم کر کے اس نے چپکے سے اپنی آنکھیں پہنچیں تو دیکھا کہ سارے دوست تالیاں بجا رہے تھے وہ حیران تھی اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی آواز کو سب اس قدر پسند کریں گے اسے خود ہی کہاں گمان تھا اور پہلے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کیسی دلچسپ بات تھی کہ وہ اپنی خوبیوں سے انجان تھی پریانکہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سلونی کا گلہ اتنا سوریلہ ہے پارٹی ختم ہو چکی تھی اب سبھی کو اپنے گھر کی راہ پکڑنی تھی لڑکے لڑکیاں الگ الگ گروپس میں سیڑھیوں سے اترنے لگے پرنو اور مینگ بھی سیڑھیوں پہ کھڑے سارے دوستوں سے ویدہ لے رہے تھے سلونی اور پریانکہ نے ایک اچھی شام کے لیے مینگ کو تھانکس کہا اور واپس پلٹنے کو ہوئی کہ اچانک لائٹ چلی گئی ایک دم گھپ اندھیرہ چھا گیا سلونی اسہت سی ہو کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی اندھیرے سے ڈرنے والی یہ لڑکی ایک دم سے گھبرا اٹھی جب اس کو محسوس ہوا کہ اس کے کانوں کے پاس بلکل کسی کی سانسیں ٹکرا رہی تھی کسی خاص پوفیوم کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی اور جب تک وہ کچھ سمجھ پاتی تب تک اس کی گردن پہ کسی کا سپرش جیسے کسی نے انگارہ رکھ دیا ہو یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ شاید کچھ سیکنڈ لگے ہوں گے مگر اتنی دیر میں سالونی کی جان جیسے کسی نے مٹھی میں لے لی تھی وہ پوری طاقت بٹور کے چل لائی تب تک لائٹ آ چکی تھی سب پوچھنے لگے کیا ہوا سالونی ڈر گئی کیا سالونی ایک دم ڈری سہمی کسی چڑیا کی طرح پریانکہ کے سینے سے چپک گئی پریانکہ کو لگ گیا تھا کہ وہ اندھیرے سے نہیں ڈری بات کچھ اور ہے تالہ کھول کر دونوں کمرے میں آئیں تو سالونی بنا کچھ بولے خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی پریانکہ پوچھتی رہی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بتائے کیا کہے اگر پریانکہ کو پتا چل جائے کہ اندھیرے میں اس کو کسی نے چوم لیا تو کیا پتا اس کا مزاق بنے یعنی بتا کر بھی کیا حاصل ہونا ہے رات کے تین بچ گئے تھے مگر سالونی کی آنکھوں میں نین کی کہیں گزر نہیں تھی رہ رہ کر وہی بات دماغ میں گھوم رہی تھی کہ کس نے کیا ہوگا ایسا کون کر سکتا ہے آسمان یوں تو روشنی سے بھرا ہوا تھا روز کی طرح بیلکنی میں لگے پیڑ پودھے بھی ہوا کی اشارے بازیوں پہ جھوم رہے تھے لیکن سالونی کے لیے یہ صبح روز جیسی نہیں تھی اس کے سادے سے چہرے سے جیسے کسی نے وہ بے فکری پونچ دی تھی وہ سکون چھین لیا تھا جو سالونی کی شخصیت کا ایک خاص حصہ ہوا کرتا تھا وہ چپ چاپ رائٹنگ ٹیبل کو دیکھ رہی تھی اور بے خیالی میں اس کی ستح خورچ رہی تھی پریانکا چائے لے آئی اور ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے بولی دیکھو بھے تمہیں جیسی اچھی چائے مجھ سے نہیں بنتی ایچلی میں اپنی بنائی چائے نہ خود ہی نہیں پی پاتی ہوں اس نے اتنی بیچارگی سے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سالونی مسکرہ اٹھی پریانکا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو نہ سمائل کرتی بھی اچھی لگتی ہے جو بھی رات ہوا اس کو بھول جانا سالونی کی مسکرہت پھر گم ہو گئی پریانکا نے اس کی کلائی تھام لی کیا ہوا تھا سالونی کم سے کم مجھے تو بتا سکتی ہو نا مجھے پتا تم کسی سے کچھ شیئر نہیں کرنے والی ہوں مگر you can trust me سالونی کچھ نہیں بولی بس خاموشی سے چائے پیتی رہی وہ ایسی ہی تھی سب کچھ من میں رکھ کر اوپر سے ایک دم شانت دکھنے والی لڑکی پریانکا بھی اس کو جانتی تھی کہ وہ بہت کم ہی کسی کے سامنے کھلتی تھی اس لیے بینہ اور سوال پوچھے وہ آفیس جانے کے لیے تیار ہونے لگی سالونی کا گھر سے باہر جانے کا بلکل من نہیں ہو رہا تھا اسے ماں کی یاد آنے لگی من ہوا کی اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائے اور ان کی گود میں چہرہ چھپا کر خوب روئے مگر وہ کیا بتائے گی کہ مجھے رات نہیں نہیں وہ کسی سے کچھ نہیں بتا سکتی لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا کس نے سالونی کے ذہن میں رات والی پارٹی کی ایک ایک بات فلم کی طرح چلنے لگی وہاں موجود سارے لڑکے اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے ان لڑکوں میں سے کون تھا وہ میانک وہ تو ٹھیک سے سالونی کو جانتا تک نہیں تھا وہ ایسا کیوں کرے گا اور شور یا اس نے تو پچھلے رکشہ بندن پہ اس سے راکھی بندوائی تھی وہ شورے کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ہے اور ہاں روہد بھی تو تھا وہاں وہ اور سالونی ایک ہی آفس میں جاب کرتے ہیں مگر روہد کی تو خود ایک پیاری سی گرل فرنڈ ہے وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا اور وہ پرنو نہیں نہیں وہ تو کبھی نہیں اتنا پیارا بندہ ہے سوسائٹی میں رہنے والے سب جانتے ہیں پرنو کو بہت سب بھی لڑکا ہے پھر کس نے کیا ہوگا شام کی اندھیرے کھڑکیوں کے راستے کمروں میں اتر چکے تھے مگر سالونی کا من نہیں ہوا کہ اٹھ کے لائٹ جلا دے اسے اپنی گردن پہ وہ انجان سی خوشبو اب تک محسوس ہو رہی تھی ہلکا اندھیرہ اس کے بیچین من کو سمحال رہا تھا دوربیل کی تیز آواز سے سالونی چونک پڑی لائٹ جلا کر دروازہ کھولا تو پریانکہ کھڑی تھی وہ تھنڈا پانی نکال کر پریانکہ کو دینے لگی تو اس نے سالونی کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا پریشانی بھری آواز میں بولی آج پورا دن آفیس میں من نہیں لگا اب تم بتاؤ مجھے رات کیا ہوا تھا سالونی کی آنکھوں سے دو بونے ٹپک گئیں اس نے اپنی انگلی سے گردن پہ اشارہ کیا اور بھرائی آواز میں پریانکہ کو سب بتا دیا کیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ پریانکہ ایک دم حیران ہو کے بولی اسے اس بات کی قطعی امید نہیں تھی یہ کیا بول رہی ہے سالونی؟ تجھے؟ I mean کون کر سکتا ہے ایسا؟ پریانکہ چھپ ہو گئی اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی کچھ باتیں ایسی کیوں ہوتی ہیں جن کو جانتے ہوئے بھی من یقین کرنے سے ڈڑتا ہے؟ قادے سے تو یہ ہونا تھا کہ سالونی کی بات سن کر پریانکہ کو اس لڑکے کے اوپر غصہ آتا اور وہ یہ پتہ لگاتی کہ اس کی دوست کے ساتھ ایسا کس نے کیا مگر نجانے کیوں پریانکہ کے من میں کچھ اٹپٹے سوال اٹھنے لگے تھے آخر سالونی میں ایسا کیا ہے کہ کوئی لڑکہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے؟ اسے وہاں موجود سارے لڑکے آدھ آگئے جن سے پریانکہ کی اچھی دوستی تھی مگر کون ہے جسے سالونی اچھی لگی اور کیوں؟ پریانکہ سوچتی رہی سالونی نہا کر آ گئی تھی اور بہت ترو تازہ لگ رہی تھی اس کے لمبے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور چہرے پر الگ ہی معصومیت جھلک رہی تھی پریانکہ نے اس کو دیکھا اور بولی دیکھ تو اس بات کی نہ زیادہ ٹینشن مطلعے اندھیرے میں وہ جان نہیں پایا ہوگا اور کسی اور لڑکی کے دھوکے میں تیرے قریب آ گیا ہوگا پریشان مت ہونا ارے؟ سالونی نے چونک کر اس کو دیکھا پھر بولی اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں تم صحیح کہہ رہی ہو اس نے مجھے کوئی اور سمجھا ہوگا ہم سالونی کا من ایک دم خالی سا ہو گیا جیسے وہ ایک ایسا پودھا ہو جسے کوئی اپنے گھر میں نہیں لگاتا کیا وہ سچ مچ دھوکہ تھا وہ سپرش وہ سرگوشی وہ سب محض کسی اور کے دھوکے میں سالونی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے وہ چپ چاپ ٹیبل پہ بکھری ہوئی چیزیں صحیح سے رکھنے لگی دوربل کی آواز آئی تو پریانکہ نے دروازہ کھولا روہت اور پرنو کھڑے تھے روہت نے آتے ہی کہا رات کو سالونی اتنا ڈر گئی تھی ہم حالچال پوچھنے آئے ہیں سالونی چپ رہی تو پریانکہ ان دونوں سے رات والی بات بتانے لگی سامون کس تھا پھر وہ یقین بھرے انداز میں بولی کسی اور کے دھوکے میں ایسا ہوا ہوگا سالونی کا من ہوا کہ وہاں سے بھاگ جائے وہ بینہ کچھ بولے بیلکنی میں چلی آئی کمرے میں خاموشی تھی کہ تب ہی پرنو بولا نہیں کسی کے دھوکے میں نہیں کیا میں جانتا تھا کہ وہ وہ سالونی ہے اتنا کہہ کے پرنو بیلکنی میں آ گیا ریلنگ پہ چہرہ ٹکائے یہ لڑکی کب سے اس کے دل میں جگہ بنائے بیٹھی تھی بزرگوں کی باتیں دھیان سے سننے والی بچوں کی گین مسکرہ کے اس کو واپس کرنے والی یہ لڑکی پرنو کو کب پیاری لگنے لگی تھی اس کو پتا ہی نہیں چلا وہ سالونی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور دھیمے سے پکار اٹھا سالونی وہ ایک دم اس کے پاس کھڑا تھا اس کے وجود سے آتی ایک خاص خوشبو نے سالونی کو حیران کر دیا یہ یہ تو وہی خوشبو ہے تو کیا تم تم تھے ہاں میں تھا تو مجھے اچھی لگتی ہو شروع سے مگر کبھی کہنے ہی پایا تم بہت پیاری ہو اور رات تم نے جب گایا تو میں خود کو روک نہیں سکا پرنو کی دھیمی آواز میں نجانے کتنی سچائی بھری تھی اس اندھیرے میں بھی سالونی اس لہجے کی روشنی دیکھ پا رہی تھی پرنو ہالے سے بولا میرا تمہیں ہٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا بلکل نہیں یقین مانو I'm sorry سالونی کے ہونٹ مسکرہ دیئے یقین نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی ہی کہاں بس اتنی سی تھی یہ کہانی